بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ کریم آج جڑا والا میں فیصل آباد کی قریب صبح جو مسلم مسیحی اسے کیا نام دیں فساد کہیں تصادم کہیں یا فتنہ کہیں جو بھی واقعہ انتہائی افسوسناک ہوا وہ قابلِ مضمت بھی ہے قابلِ افسوس بھی ہے اگر قرآنِ کریم کے اوراک پھٹے ہوئے ملے یا کوئی ان کے اوپر کوئی ایسی خباست تھی کی گئی تو اس کے لیے قانون موجود تھا پولیس موجود تھی عدالت موجود تھی لیکن اس کے بعد جس طرح چرچوں پہ حملہ کیا گیا سلیب کی توہین کی گئی مسیحی آبادی کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی گئی وہ کسی صورت قابلِ قبول نہیں ہے اسلام سلامتی کا دین ہے اور مسلمانوں کی اکثریت والے ملک میں غیر مسلموں کا تحفظ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے مقامی مسیحی آبادی نے مسیحی قائدین نے مسلم قائدین نے علماء نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور مقامی انتظامیہ بھی وہاں موجود ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پجاب فوری طور پر اعلیٰ ستی تحقیقاتی کمیٹی بنائیں جو ان تمام معاملات کا جو ہے وہ اس کی تحقیق کرے اور جو نقصانات ہوئے ہیں مسیحی آبادی کے ان کو بھی پورا کیا جائے اور جن لوگوں نے سلیب کی توہین کی ہے چرچ کو جلانے کی کوشش کی ہے یا مسیحی ہمارے بہن بائیوں کے گھروں پر حملے کیے ہیں ان کو نشان عبرت ہونا چاہیے جن لوگوں نے مسجدوں سے اس قسم کے اعلانات کیے کہ جس سے یہ فساد جو ہے برپا ہوا ان کے خلاب بھی اکشن ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے ان کے خلاب بھی اکشن ہونا چاہیے لیکن جب پاکستان میں قانون موجود ہے تو پھر قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کسی بھی طور پر درست عمل نہیں ہے پاکستان علماء کونسل اس کی برپور مضمت کرتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو مجرمین ہیں یہ اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنے ہیں موسیقی